آئی پیل 2023 میں 66 مقابلہ پنجاب کنگز بنام راجستان رویلز کے بیچ دھرم شالہ میں کھیلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے اس مقابلے میں راجستان کی ٹیم نے پہلے گن بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شکھر دھون کی کپتانی میں پنجاب کنگز کے بلے باز ایک بار پھر لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے جہاں پاور پلے میں پنجاب کی ٹیم نے اپنے پہلے تین بلے بازوں کو جلدی گوا دیا اس میں دونوں سلامی بلے باز پرب سمرن سنگھ اور شکھر دھون کا وکٹ شامل ہے اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے بلے باز کی چرچہ گرے تو وہ اتھرو تڑے رہے جو اس مقابلے میں پنجاب کیلئے پاور پلے میں تیسرے وکٹ کے روپ میں آؤٹ ہوئے آپ کو بتا دے کہ پاور پلے میں اب تین وکٹ گوانے کے ساتھ ہی پنجاب کی ٹیم کے نام ایک بہت خراب ریکارڈ درج ہو گیا ہے اس ریکارڈ کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ مقابلہ پنجاب کے لیے بھی جیتنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا راجستان کے لیے آپ کو بتا دے اس مقابلے میں پنجاب کینگز نے تین وکٹ گوانے کے ساتھ آئی پیل دوہزار تیس کے پاور پلے میں کل اٹھائیس وکٹ گوائی ہیں پاور پلے میں سب سے زیادہ وکٹ گوانے والی ٹیم کو روپ میں اب پنجاب کینگز سنیوکت روپ سے اس سیزن میں آ گئی ہے لیکن جلد ہی پنجاب کینگز سے ان کا یہ خراب تاج چھننے والا ہے کیونکہ KKR کی ٹیم بھی اس سوچی میں سنیوکت روپ سے نمبر ایک پر ہی ہے KKR کا بھی ایک مقابلہ بچا ہوا ہے ایسے میں KKR کی ٹیم جو ہے پنجاب کو پیچھے چھوڑ کر یہ خراب ریکارڈ اپنے نام کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سیزن میں پنجاب کینگز کا پروترشن ایک بار پھر سے خراب رہا جہاں ٹیم پلے آف کی ریس سے لگ بھگ باہر ہو گئی پنجاب کینگز کی طرف سے ایک بار پھر سے نئے سیزن میں نئے کپتان شکھردھون نے تیم کا موڑچہ سمحالا لیکن پنجاب کینگز کو ریزلٹ ویسا نہیں مل پایا جیسے شکھردھون سے امید لگائے جا رہی تھی پنجاب کا پہلا ہاف اچھا رہا تھا لیکن دوسرے ہاف میں شکھردھون کی کپتانی میں ٹیم کچھ خاص نہ کر سکے اور ایک بار پھر سے اس سیزن بھی پنجاب کینگز کو نراشا ہی ہاتھ لگی اب یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ کیا سال دوہزار چوبیس کے آئی پیل میں پنجاب کینگز اپنے کپتان کو بدلتی ہے یا پھر شکھردھون کے ساتھ ہی وہ ستروے سیزن کا آگاز کرے گی اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ